منسلیم والا رسول کریم اما بارحبا بلہ بلشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحیب بسم اللہ الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اور اس کی تبدیلی کی دکھتوں سے بیان فرمایا آج کی مختبوتی اسی عنوان سے ریئیٹڈ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد رمایا کہ وَالَا اِنْ خَاتَئِ تَلْتَزِينَ عُوتُ الْقِدَعَا بِقُلِّ اَعْتِمْ مَا تَعْتِبُقِ بِلَا تَكَا فرمایا ہے حبیر اگر آپ پہنے کتاب کو یہودیوں کو عیسائیوں کو ہر قسم کا موجزہ ہی کیوں نہ دکھا دیں یہ آپ کے قبلے کی بیانی نہیں کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر اپنے نبی کو بات ارشاد فرما دی کہ آپ ان کے ساتھ قبلہ کے معاملے پر کسی قسم کی بیانی کسی قسم کا تکار اور کسی قسم کی مارزو اپنے دل میں نہ رکھیں اس لیے کہ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو آپ کے کئی موجزات وہ دیکھ چکے تھے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اشارے پر دوپنے کے قریب سونج وہ واپس اثر کے مقام پر آ جاتا ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو درست اور پتھر بھی آپ پر صلات و سلام پڑھتے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی جو بات فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے اور آپ کا وجود مبارک کلامِ الٰہی یہ سب وجزات ان کے سامنے موجود تھے اس کے بعد وجود انہوں نے آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا تو وہ آپ کے قبلے کو کیسے تسلیم کریں گے وہ فرمایا کہ آپ ان کو ان کے ہاں پر رہنے پر وہ آپ کے قبلے کی پیر بھی نہیں کریں گے وَمَا أَنْتَمْ لِتَابِهِنْ قِبْلَتَهُمْ اور آپ ان کے قبلہ کی پیر بھی نہ کریں وَمَا بَاتُمْ لِتَابِهِنْ قِبْلَتَبَادِهُمْ اور ان میں سے بھی پاس پاس کی قبلے کی پیر بھی نہیں کریں گے اور فرمایا وَلَا اِنْ لِمْتَبَاتَ اَحْوَاهُمْ مِنْبَادِمَاجَا مِنْا اِنْ اگر انہوں آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہش کی پیر بھی کریں گے اِنَّكَ اِذَنَّ مِنَ ظَالِبِهِنْ تو پھر آپ حد سے بڑھنے بادوں میں سر ہو جائیں گے اس آیت پر دو باتیں بڑی اہم آپ نے پتوری مسئلہ یاد کر دی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے طریقہ ہے کہ اللہ تعالی بعض مقامات پر ایک بات اولاً اپنے لبی کو اشارت فرماتا ہے اور پھر لبی کے صدقے وہ بات امت کے لیے پتور تعلیم ہوتی ہے یہ جو بات ہے اس آیت میں کہ اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہش کی پیر بھی کریں گے تو آپ حد سے بڑھنے والے ہوں گے اب یہاں پر یہ مسطح ہمیں سمجھنا چاہئے کہ کسی بھی نیکی کے بارے میں اچھائی کے بارے میں کسی بھی بہتری کے بارے میں جب انسان کو علم آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم آ جانے کے بعد جو اس کے سامنے حقیقت واضح ہوئی ہے وہ اس کی پیر بھی کریں علم کے بعد اگر وہ پھر خواہش کی پیر بھی کرنے گا تو یہ اس کے لیے لبل گناہ ہوگی مثال کے پر پر ہمارے ہمارے کئی مشیہ ہمیں ایسی ہیں علم آ شہور انسان کو بتا ہے کہ دھوڑ ڈبکہ پیٹ باجے اسلام کی تعلیم کے برعکس ہیں اسلام قطع نہیں کی اجازت نہیں دیتا یہ حرام کی زمرے دیکھتا کئی ایسی رسمیں ہیں جو شادی بیہا کے باکے پر اچھے جاتی ہیں یا وہ سکھوں سے منتقل ہوئی ہوئی ہیں یا وہ بیٹوں سے منتقل ہوئی ہوئی ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے یہاں کے مکس کلچر کی وجہ سے اپنے کلچر کا اور پرکستتی سے کئی ایسے بھی سوچ ہیں کہ انہوں نے اس کو اسلام کا ایسا کنا رکھا ہے تو عدد اس طرح کا کوئی بھی دیکھ شرائی کام اور غیر قرونی اور غیر اخلاقی کام کسی بھی جگہ میں ہوتا ہے اور کوئی بھی کرتا ہے اور اس کو بتا ہے کہ یہ کام اسلام کے خلاف ہے چاہے کوئی بھی ہے چاہے جمچ قومہ کیوں نہیں ہے دکھا دینا کیوں نہیں ہے چاہے نماز چھوڑنا کیوں نہیں ہے زکاة چھوڑنا کیوں نہیں ہے کوئی بھی بات تو جب علم میں آگئی بات اس علم کے بات جو ہے اگر وہ خواہش کی پہل ی کرتا ہے تو یہ بندہ اپنے لیے زیادہ گناہ خرکتا ہے اور اللہ تعالیٰ میں آقا قریب صلی اللہ علیم میں بھی یہ بات کرنا ہے کہ اگر وہ آپ کا قبلہ تسلیل نہیں کردھے نہ کر Vegg لیکن آپ نے ان کی خواہش کی پہلی نہیں کردھیں آپ نے ان کو نہیں دیکھنا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں بلکہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا ارشاہ کرنے والا ہے تو اللہ کے قرآن نے یہ وقت لگا دی کہ آج کے بعد تمہارا قبلہ خانت کا پہ ہے تو بس قیامت کا قبلہ خانت کا پہلے گا اور اگلی بات اگر آپ نے خواہش کی پیلے کر دی آپ حادثیں پڑھنے والے ہوئے یہاں پر بڑی اہم بات گھروں میں مختلف ترجمے ہوتے ہیں ظالم کا جو لفظ ہے ظالم کا یہ قرآن مجید میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر نبی کے نفس کے ساتھ یا نبی کی بات میں ظالم کا لفظ آ جائے تو وہاں پہ معنی ظالم نہیں کرنا بلکہ وہاں پہ معنی کرنا ہے حادثیں پڑھنے والا اس لیے کہ بعض ترجموں میں محاصر کا نبی کو ظالم کا کیا ہے دیکھنے یعنی آپ نے یہ جو ہے انہ کا عزاز نامی کا ظالم نہیں وقت آپ ظالم میں سے ہوگے تو اللہ کا نبی تو ظالم ہوئی نہیں سکتا کہ نبی کے منصق کے خلاف پہ نبی کی شان کے خلاف پہ اور پھر وہ نبی کہ جو نبیوں کا سردار ہے اور اس کی شان ہے نام عطل اللہ نمی وہ سب جانوں کے لیے رحمت پر کے آئے ہیں وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے تو جب نبی کے لفظ کے ساتھ ظالم کا لفظ آ جائے قرآن مجید کے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی آیا یہاں پر بھی آئے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کے دسکرے میں بھی آیا مختلف مقام آتا ہے تو یہ قانونی آتا رکھنا ہے کہ نبی کے لفظ کے ساتھ جب ظالم کا لفظ آئے گا وہاں پہ مانا کرتا ہے حد سے بڑھنے والا اور جب ظالم کا لفظ شیرک کرنے والا کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ ظالم کا مانا ہوتا ہے مشرق اور جب کناہ کے لفظ کے ساتھ آتا ہے تو وہاں ساتھ پہ ہوتا ہے قبیرہ بنا کرنے والا یعنی جو قبیرہ بنا کرنے والا ہے وہ بھی قرآن کی نظر میں ظالم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیارتی کرنے والا نائسافی کرنے والا وہ بھی ظالم کے زمرے میں آتا ہے تو ظلم جو ہے یہ اگر عوام کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ مانا کناہ بھی ہے شرک بھی ہے حد سے پڑھنا بھی ہے زیادتی کرنا بھی ہے لیکن نبی کے نفس کے ساتھ آئے گا تو وہاں بھی مانا صرف اس حد سے آگے پڑھنا ہوگا جو حد اللہ نے نبی کے لئے بکرر فرما رکھی ہے اور عام طور پر اگرشتہ استعمال ہے یہ ظلم کو ذکر اس لئے گیتے ہیں کہ اس میں انصاف سے بلے وہ روم بڑا چاہتا ہے زیادتی کی چاہتی ہے اور یہ ظلم بڑا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے ہر قناہ اللہ تعالیٰ برداشتہ دیتا ہے لیکن ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا شرق برداشت نہیں کرتا اور ظالم کو عطا پڑھنا اس کے ظلم کی سزا دنیا پہ بھی دیتا ہے اور بردی کے بات بھی دیتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اللہ زینا آتک محمول کتاب جن کو اللہ نے کتاب اطاف کروائی یارف انا حکمہ یارف انا اللہ وہ نبی محمد کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے آتکہ ابو جہل خود کہتا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ محمد ہیں لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے تو یہاں سے پتہ چلا کہ صرف جاننے سے کام نہیں چلتا بلکہ ماننے سے کام چلتا ہے تو نبی کو جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ نبی کو مان لیتا تو تب اس کا ایمان مکمل ہوگا تب اس کا ایمان مکمل ہوگا جاننا اور چیز ہے ماننا اور چیز ہے اور پھر ماننے کے بعد پہچاننا تو جو بندے رسول کی محبت کے راستے پہ چلتے ہیں وہ جاننے کے بعد مانتے بھی ہیں اور ماننے کے بعد پھر رسول کو پہچان بھی لیتے ہیں اور جب پہچان کا ترجل اس کی بہت ہے تو کہ ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی کے بارے میں اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی ماں باہ اپنی اولاد کے بارے میں جانتا ہے یہاں پر اولاد کی مثال اس لیے دیں کہ کوئی بھی ماں باہ کو وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے بڑی اچھی طرح ترجل لیتا ہے چاہے اس کے بیٹے کتنے بھی رشنے کیوں نہ کھڑے ہو حتیٰ کہ اگر ماں کیوں کو پھر پٹی بھی مان دی جائے اور اس کے بیٹوں کو ایک طرح کے بچوں میں مکس کر دیا جائے ایک طرح کی یونیفور میں مکس کر دیا جائے ایک طرح کے گرہ میں ان کو مکس کر دیا جائے پھر بھی جو ہے ماں آنکھیں بند کر کے مجھ رہے اس رشنے سے جا کے اپنے بیٹے کو پہچان دے دی کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا یعنی اتنی پہچان اس کی کامل ہوتی ہے اللہ نے فرمایا جتنی ماں باہ کی پہچان اور ناکھ کے حق میں مکمل ہوتی ہے اسی طرح بوجھ رہے ہیں نبی کو بھی چانتے ہیں لیکن نبی کو مانتے نہیں حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی مذہب کے عادم تھے جب آپ سلمان ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے ہمارے نبی کو کیسے پہچانا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اللہ کی عزت کی قسم اس رسول کے بارے میں جو میں نے جو تو reap میں پڑھ لکھا تھا جو میں نے انجیل میں پڑھ لکھا تھا جو زہور میں پڑھ لکھا تھا اس نبی کی جو جو شانیں اندر پچھویں کتابوں میں ذکر کرتی ہیں وہ باتیں ساری میرے ذہن میں تھی اور میں نے جب رسول کو دیکھا تو وہ ساری باتیں میرے ذہن میں آلیں اور میرے سبیر نے توائی دی کہ رب جیسے رسول کی آمد کی پچھلی کتابوں میں رفت دیتا ہے وہ یہی آمد کا خلاف پہنکہ میں مصطفیٰ پر چاہتا ہے میں نے اس لیے پہچا لیا کہ وہ شانیں جو پچھلی کتابوں پر تھی میں نے رسول کی اس لیے دیکھ لی اسی طرح آج مسلمان فارسی رضی اللہ اتاق آنو آپ جب مسلمان ہوئے تو آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے تو آپ فراماتے ہیں کہ میں راہیوں کے پاس کیا اسمیوں کے آدموں کے پاس کیا اور ان سے میں نے آخری رسول کے بارے میں پوچھا تو آخری رسول کے بارے میں ان راہیوں نے جو جو مجھے باتیں بتائی ہے میں نے یہاں آخر محمد عربی کی ذات کو دیکھا ہے تو ہر ہر بات مجھے رسول کی ذات میں بتا رہے اور میں محمد قدر مفرد ہوں تو اس لیے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اندہ تعالی نے یہ بات واضح طور پر بتاتی کہ وہ رسول کو پہچانتے تھے جیسے ہمیں اور آپ کو پہچانتے ہیں اور فرمایا اور ہر دور میں یہ تو بھی وہ ایسا رہتا ہے کہ جو حق جاننے کے باوجود اس حق کو چھپا کے رکھتا ہے تو حق بات کو چھپانا اور حق بات کو ذہن نہ کرنا یہ جو ہے گناہ کے ذریعے میں آتا ہے اور خاص طور پر ہمارا جو ہوگی یہ مذہبی شعبہ ہے محراب اور ممبر ہے یہاں پہ بہت زیادہ ضدوری ہے کہ یہاں پہ بحیش کر حق اور سچ کی بات کی جائے یہاں پہ بحیش کر کسی بھی معاملے میں جو ہے حق کو چھپایا بنا جائے چاہے میں کسی کے لیے کتنا ہی کرنا کیوں نہ ہو اللہ کے حضور اتجاہے کیا تردادا ان آیات مبارکہ کی وشنی میں ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع خواہشات سے دور رہنے اور جس پہچان کے ساتھ جس موشنی کے ساتھ حضور کے صحابہ نے حضور کا قلمہ بڑا حضور پر امام بائی ہمیں بھی بحیش صاحب کی معنی کرانہ دکھنے قیام وقت تک اس کی فازل کرنے لفاع کرنے اور قبر کی دیوان وقت تک اس کو ساتھ لے جانے کی توفیق آپ باہرمائے باہرمائے باہرمائے